موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام ویجن بی راجہ عاطف ذرفکار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین پورا ملک اس وقت افواہوں کی ذات میں ہے پورا ملک بالعموم اور اسلام آباد بالخصوص ان افواہوں کی ذات میں اور افواہیں پھیلنے کی وجہ جو ہے وہ کچھ غیر ضروری توالت اور انتظار ہے وزیراعظم ہاؤس کی طرف سے جو ایک نوٹفکیشن جاری ہونا تھا وہ ابھی تک جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک تو وہ نوٹفکیشن جاری نہیں ہوتا یہ سارا معاملہ شروع اس وقت ہوا تھا کہ جب پاک فوج میں ایک معمول کے مطابق تقرر و تبادلے ہوئے اور پرسوں پہلے ایک آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک پریس لیس جاری کیا گیا جس میں تین کور کمانڈرز کے سطح کی افسران کی تبادلے انونس کیے گئے لیکن اس میں جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیلز میدوں ان کا بطور کور کمانڈر پشاور تبادلہ انونس کیا گیا لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کا تبادلہ انونس نہیں کیا گیا اس کی وجہ ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ باقی تمام جو تبادلوں کے اعلان ہے وہ آئی ایس پی آر ہی کرتی ہے لیکن ڈی جی آئی ایس آئی ایک ایسی پوسٹ ہے جس کا نوٹفکیشن پرائم منسٹر آفیس جاری کرتا ہے اس کے بعد اس کی انونسمنٹ ہوتی ہے لیکن اس جو پریس لیس تھی اس کے کچھ دیر کے بعد انونسمنٹ کر دی گئی آئی ایس پی آر کی طرف سے ہی انونسمنٹ کی گئی کہ جناب لیفٹین جنرل ندیم انجم صاحب کو نیا ڈی جی آئی ایس آئی تینات کر دیا گیا ہے اس کے بعد سے لے کر ایک قجیب و غریب سی ایک ملک میں کیفیت ہے کیونکہ ابھی تک اٹھالیس گھنٹے تقریبا ہم کہہ سکتے ہیں کہ گزر چکے ہیں ابھی تک پاکستان میں وہ نوٹفکیشن جو پریم منسٹر آفیس کی طرف سے جاری ہونا چاہیے تھا ڈی جی آئی ایس آئی کی تقریب کا وہ ابھی تک جاری نہیں کیا گیا آئی ایس پی آر جو ہے وہ اعلان کر چکے ہیں عموماً پاکستان میں بھی اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان سے باہر بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو پریس لیز آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری ہوتا ہے اس کی کریڈیبلٹی زیادہ ہوتی ہے اس کو مستند زیادہ سمجھا جاتا ہے لیکن یہاں پہ پروسیجل معاملہ ہے کیونکہ یہ آئی ایس آئی کے نوٹفکیشن جو ہے ڈی جی کا وہ ہمیشہ پریم سٹر آفیس سے جاری ہوتا ہے اور ابھی تک وہ جاری نہیں ہوا ہے جس کے بعد سے ملک میں ایک غیر یقینی کیسی کیفیت ہے یہ ایک اتفاق ہے کہ اس طرح کے معاملات میں پاکستان کے جو عام شہری ہیں وہ زیادہ حساس واقع ہوئے ہیں اس نے بہت سارا رول ہمارے میڈیا کا بھی ہے پرینٹ میڈیا کا اور الیکٹرونک میڈیا کا سوشل میڈیا کا لیکن بہرحال یہ ایک اہم قومی معاملہ ہے اور پاکستان کے اندر جو ڈیریکٹر جنرل انٹر سرویسز انٹیلیجنس کی پوسٹ ہے وہ انتہائی اہم پوسٹ سمجھی جاتی ہے تو اس لیے لوگوں کو اس کا انتظار رہتا ہے کہ جی کون آیا اور کون گیا اور جب وہ آ جاتا ہے تو پھر مبارک سلامت کا شور بلند ہونا شروع ہو جاتا اور جو چلا جاتا ہے اس کی کوئی ذکر نہیں کرتا لیکن جہاں پر عجیب معاملہ یہ ہوا کہ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجراز تھا جس میں عمومن وزیراعظم اس کی صدارت کرتے ہیں تمام سرویسز چیف ہوتے ہیں آئی ایس ای چیف ہوتے ہیں تو اس آنانسمنٹ کو چوبیس گھنٹے سے زائد وقت گزر جانے کے باوجود وہاں پر جنرل فیض عمید نے بتو رہے ڈی جی آئی ایس ای اس میں شرکت کی اور جو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ابھی تک وہ چارج جو ہے وہ ان کو نہیں دیا گیا چارج ایک دن دو دن تین دن بعض وقت لیٹ بھی ہو جاتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں ٹیکنیکل وجوہات ہو سکتی ہیں کام کا بوجھ ہو سکتا ہے بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے وہ صورتحال کچھ اور ہے یہاں پر پر یہ ایک بات یہ ہوئی کہ پاکستان کے اندر جو معروف صافی سمجھے جاتے ہیں اور جن کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسائی جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے باخبر حلقوں تک ان کی طرف سے ٹویٹس نے بھی جو معاملے کو کافی گھمبیر بنا دیا ایک تو جب یہ نوٹفکیشن نہیں آیا تو غریدہ فاروقی صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے یو ٹن کا نشان بنیا اور اس کے اوپر کروس لگایا کہ یعنی کہ اس دفعہ یو ٹن نہیں ہوگا اس کا مطلب تو یہ لیا جا سکتا ہے بزائی کے وہ ایسا بتانا چاہ رہی ہیں اسی طرح عمر چیما جو ہیں وہ بڑے کریڈیبل جنرلسٹ ہیں پنامہ پیپرز وہ لے کر آئے پاکستان میں انہوں نے سٹوری بریک کی پنڈوڑا پیپرز کی سٹوری انہوں نے بریک کی انہوں نے پھر کسی پہاڑی والے درویش کا ذکر کیا پھر ٹویٹر والے مجاہد کا ذکر کیا پھر مردے مجاہد کا ذکر کیا تو انہوں نے وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی نہ کہا اور کیا بھی کہا وہ جو کچھ کہنا چاہتے تھے وہ لوگوں کی سمجھ میں آگی بات ساری تو ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ مطلب سمجھائیں کہ ان کی ٹویٹر کا مطلب کیا تھا لیکن یہ ذکر کرنے کا مقصد جی ہے کہ کافی زیادہ اس سارے معاملے کے اسے کیاوس کی سیچوشن پھیلی ایک پینک پھیلا جو ابھی تک جاری ہے ابھی تک جو ہے وہ پرائم نیسٹر آفیس کی طرف سے نوٹفکیشن نہیں جاری ہوئے یہاں پر دن کو ایک پیش رفت ہوئی کہ اس میں ایک خبر چلی ٹی وی چینز میں کہ جس میں جو جنرل فیض حمید تھے ان کی پرائم نیسٹر سے ملاقات کی خبر تھی اور یہ تھا کہ جیسے الودائی ملاقات ہوتی ہے جب وہ چار چھوڑنے لگتے ہیں تو اس کے بعد یہ تکوں کی جارت تھی کہ نوٹفکیشن آ جائے گا لیکن ابھی تک وہ نوٹفکیشن نہیں آیا سو یہاں پر جو ایک سیم پیج والا معاملہ تھا وہ یقینی بات ہے اس میں تو کوئی دو رائے رہ نہیں گئی کہ سیم پیج پر تو نہیں ہے کم اس کم استقریب پر تو نہیں ہے باقی چلیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سینہ گزٹ ہیں وہ باتیں غلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس معاملے پر تو ایک چیز بلکل سامنے آ گئی ہے اب اگر نوٹفکیشن آ بھی جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو درار پڑ جائے وہ پوری نہیں ہوتا ہے یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو ہوا کیوں ہے پرائم نیسٹر آفیس کے طرف سے نوٹفکیشن جاری نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود کچھ دیر انتظار کے بعد آئی اس پی آر نے یہ خبر جاری کر دی اور پھر قومی اسلامتی کی کمیٹی کے جلاس میں پچھلے ڈی جی آئی اس آئی کا بیٹھنا اور اس کے بعد پھر پرائم نیسٹر سے ملنا لیکن نوٹفکیشن ابھی تک جاری نہ ہونا یہ پھر ایسی جو خبریں ہیں ایسا کیاوس کی سیٹویشن ہے وہ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں ہم نے اسلامباد میں بہت سارے لوگوں سے بات کی یا جو سینئر لوگ ہیں جو سینئر جرنلسٹ ہیں اور جو شوپوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو ان کے پاس خبر ہوتی ہے ابھی تک کہ سوالے سے سب لوگ جو ہے وہ بلکل ایک سکوت تاریہ ہے وہ جو ایک فلم کا ڈالاگ تھا اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی تو اس ایشو پہ جو ہے وہ صافتی ہلکوں میں ایک سناٹا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہم گے کسی ٹی وی چینل پہ سوالے سے کوئی خبر نہیں چل رہی کوئی نہیں کہہ رہا کہ ابھی تک نوٹفکیشن میں آیا ہے نہیں آیا ہے کیوں نہیں آیا ہے اور آئے گا تو کب آئے گا سو یہ سیچوشن جو ہے ایک ایسی اس کو ختم کرنا ہوگا تھا کہ ملک جو ہے غیر یقینی کی کیفیت سے نکل سکے اب یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب نے ایسا کیا کیوں ہے ابھی تک انہوں نے اس معاملے پر اتنا زیادہ کیوں اس کو لٹکایا ہے تو خان صاحب جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے ایک ڈیڑھ سال قبل انہوں نے اسیمبلی میں کھڑے ہوگے کہا تھا کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے لگتا ہے کہ یہ یقین ان کا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے خصوصا جیسے جیسے آپوزیشن کی اور اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کے درمیان معذرائی بڑھتی جا رہی ہے مبینہ طور پر تو خان صاحب شاید اس کو جیسے زیادہ کمفرٹیبل ہو گئے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ واقعی میرے علاوہ کوئی جو ہے وہ چوائس نہیں ہے لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ خیر نہیں ہونا چاہیے تھا ہم بھی اس کے حق میں نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی سیچوشن ہونی چاہیے ملک کے معاملات چلنے چاہیے خان صاحب کے توجہ بھی جو ہے وہ اسی طرح کے معاملات پر ہے ساری باقی عوام کے ساتھ کیا رہا ان کو اس سے کوئی ایس ایس کوئی غرض نہیں ہے ابھی وائلڈ بینک بھی انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب خان صاحب اپنے ملک کے معیشت پر توجہ دیں حکومت کو انہوں نے مشورہ دیا یعنی کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کی توجہ و معیشت پر بالکل نہیں ہیں اب چیرمن نیب والے معاملے پر جناب خان صاحب کی بڑی توجہ ہے کہ وہ چیرمن نیب جو دنیا کے کسی ملک میں ہوتا تو جس طرح کی ویڈیو ان کی آگئی وہ خود ریزائنگ کر جاتا ہے وہ نہ صرف قائم رہے بلکہ اس کے بعد اب خان صاحب بزہ دیں کہ نہیں وہی کنٹنیو کریں گے اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ جب یہ معاملہ ویڈیو آئی تھی تو ویڈیو یہ بریک کس نے کی تھی یہ ایسے صاحب کے ٹی وی چینل پر بریک ہوئی تھی جو کہ اس وقت پرائم منسٹر آس میں میڈیا امور کو دیکھتے تھے تو ان کے قریبی حلقوں میں سے پرائم منسٹر کے یہ ویڈیو ریلیس کی گئے ہم نے دیکھ کر تجزیہ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جناب پوزیشن کے طرف جس وزید کا ایک بیان آجادہ تھا اگلے دن وہ بند آدھر ہوتا تھا تو پرائم منسٹر صاحب کے آفس سے جسے کہتے ہیں اشارہ ہے بروپے چیئرمن نیب چلتے تھے تو حالانکہ چیئرمن نیب آئینی طور پہ تو ایک خود مختار ادار ہے تو پرائم منسٹر صاحب کو پھر ایسا یہ چیئرمن بارہ کھاتا ہے کہ کہنے والے تو پھر یہ بھی کہتے ہیں موبینا طور پہ دروف بھر گردن راوی کیا ایسی مزید بھی ویڈیوز ہوں گی تو وہ ایک ٹیلر دکھایا گیا تھا ان کو اس کے بعد صاحب اوکے ہے تو جب خان صاحب نے یہ دیکھا کہ وہ نہیں آئین میں گنجائش ان کی ایکسٹینشن دینے کی تو انہوں نے ایک دوسرا راستہ وہ ناک جو ہے وہ سیدھی پکڑنے کے وجہ ہاتھ گما کے پکڑ لی سر کے پیچھے سے کہ جناب وہ بھی جو کہ ایکٹنگ چیئرمن مشاورت ابھی نہیں ہو رہی اور مشاورت کا کوئی ٹائم بھی نہیں ہے تو پھر آڈینس جو میں نے ترمیم کیا کہ جب تک وہ نیا چیئرمن مشاورت کے ذریعے بند ہے تب تک پرانا کام جاری رکھے گا ہم نے کال کے ویلاگ میں بھی کہتا کہ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیا چیئرمن صاحب جو ہیں وہ ڈیلی ویجز پہ آگئے ہیں سو کہانی ساری یہ ہے کہ جی خان صاحب کی تو ساری تو جو ہے وہ اس طرح کے معاملات پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آرمی چیف کے ایکسٹینشن والا معاملہ تھا تو ان سے ایک وہ جو ہے نا وہ نوٹفکیشن جاری نہیں ہو تھا تین چار چار دفعہ نوٹفکیشن جاری کرنا پڑا تھا پھر معاملہ سپرین گورد تک چلا گیا تھا تو اس وقت بھی خاصی بدمزگی پیدا ہوئی تھی اور اب پھر وہی معاملہ کیا جا رہا ہے اسی بدمزگی کو درائے جا رہا ہے طریقہ کار مختلف ہے اس وقت تو وہ بار بار نوٹفکیشن آر تھے اور بدلے جار تھے لیکن اب تو نوٹفکیشن آئی نہیں رہا آئی اس پی آر انونس کر چکی ہے اور تالیس گھنٹے ہو گئے اس کے باوجود پرائیم ایسر سیکٹی ایڈ کی طرف سے یہ نوٹفکیشن ابھی تک نہیں آیا ہے اب اگر نوٹفکیشن آ بھی جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ جو رفٹ آ چکی ہے وہ اتنی جلدی تو پھر کور نہیں ہوتی اس سارے معاملے کے دوران جس چیز پہ خان صاحب مستقل بنیادوں پر کھڑے ہیں اور بڑی مستقل مزاجی سے کھڑے ہیں اور ان میں بڑا تسلسل ہے وہ یہ ہے کہ آج بجلی اور مہنگی ہو گئی ہے تو مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ جب سے یہ حکومت آئیے کوئی دن ایسا گزرا کہ کوئی نہ کوئی چیز مہنگی نہ ہوئی ہو آپ کے علمے ہو تو ضرور کمنٹ کیجئے گا آج کے بغام اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ